سب خیر خیریت سے ہوں گے چناب آج ہم آپ کو لے آئے ہیں یوسف کوٹ اور یہ بلدیا ٹاؤن سے تھوڑا سا آگے آ جائیں گے مارچ بوٹ کی طرف یہ بہت زبادث مارکٹ ہے ایرانی مارکٹ ہے آج آپ کو اس کا وزٹ کراتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں یہی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھی اچھی چیزیں اور سسسی سسسی چیزیں کہاں ملتی ہیں تو آئیں چلیں مارکٹ کا وزٹ کرتے ہیں سلام علیکم بھائی کیسے ہیں خیریت سے ہیں سر کیا نام ہے اپنی شاپ کا آر جی ٹیڈرز آر جی ٹیڈر آج بھائی اپنی شاپ ہے کس جگہ بے اس مارکٹ کو کیا کہتے ہیں یہ بلوچستان ٹرمینل یوسف گوٹ آج بلوچستان ٹرمینل یوسف گوٹ تھوڑا سا آئیڈیا اگر کل بندہ آنا چاہے اس مارکٹ میں تو کس طرح آ جائے بس یہ یوسف گوٹ پہ آئے سو فٹ روڈ ہے اچھا رحمت مارکٹ اس میں میری دکان ہے اچھا رحمت مارکٹ میں دکان ہے بھائی زبادست بھائی کے پاس اچھا یہ اپنا یہ سارا سامان ہوتا ہے یہ ایرانی سامان ہے اپنا یا لوکل پاکستانی ایرانی سامان ہے ایران ہے بارڈر والا سامان ہے اچھا یہ شیمپو ہے اپنے پاس یہ شیمپو یہ اپنا کتنے ایمل کا ہوتا ہے دو سو پچاس دو سو پچاس ایمل کا اور یہ کتنے کا ملے گا میں ہماری ویورز کو یہ سانسو پچاس ایمل گا ہے دو سو 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 پچاس ایمل گا ہے بہت صرف یہ کے چیزیں یہ بھی شیمپو ہے اچھا یہ بھی شیمپو ہے تو اس میں تھوڑا سا ملک کس طرح کا کوئی کوئی خاص چیز ہے اس کے اندر لیکن چلائے کمپنی اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے آپ خود پڑھ لیجئے گا اب یہ ایرانی ایڈا میں ایرانی پروڈکٹ ہے یہ نہ مجھے معلوم ہوگا نہ کسی مذہب سارا کا سارا دیکھیں اب اس پر آپ خود پڑھ لیجئے گا اگر جس کے جو مطلب کی چیز ہو وہ یہاں پر آ کے لے سکتا ہے اسی کیا قیمت بتائی دیا آپ نے تین سو روپے تین سو روپے کا ہو بھائی ساس ساڑھے ساس سو ایمل ہوتا ہے بھائی سا پتہ دیکھیں بہت زیادہ اسی طرح آچا ہے یہ لیا جو یہ کتنے کا پڑھے گا یہ چار سو روپے کے چار دان ہے چار سو روپے کے چار ملیں گے اور اسی طرح کہ ان کے پاس سو بھیوں دیو نا ہے کاپی قسم کے یہ لیکس اپنا لوکل ہے یا یہ بھی ایرانی ہے یہ بھی ایرانی ہے یہ کیسا پڑھے گا یہ چھے سو روپے کا ایک پڑھے گا آپ کو ویسے جو مارکن میں یہاں پہ عام جگہوں پہ جا کے لوکل مارکن میں خریدتے ہیں ان میرے ویورس کو اندازہ ہوگا کہ یہ سو روپے کا تو نہیں ہے لوکل مارکٹ میں اپنا لوکل تو ہڑا مہنگا ہوگا اچھے بہت سے اپنے آئل بھی ایرانی ہے جی سر یہ مطلب کس چیز کا آئل ہوتا ہے کوکنگ آئل ہے مطلب جیسے ایک ہوتا ہے اپنے کنولا بغلا سن فلاور بغیرہ اس طرح کا یہ اس میں کوئی برانڈ لکھا ہوا ہے اس کے اندرہ اچھے اس کو بس سب لکھا ہوا ہے میں آپ کو زوم کر کے بنا دیتا ہوں اور یہ اپنے پانچ لیٹر ہوگا اور یہ کتنے کا ملے گا یہ تیس سو روپے ہیں تیس سو روپے ہیں اور بہت سارے آئیٹم آتے ہیں ایرانی یہ جیسی طرح یہ صرف ہے اب یہ صرف ہو وہ یہ کتنا کیجی ہوگا تین کیجی ہے اور اس کی کیا قیمت ہوگی سات سو روپے بہت سارے آئیٹم ملتے ہیں یہاں پر ایرانی یہ ساری کی ساری ایرانی ہے یہ دیکھیں یہ جوسیز وغیرہ ہیں پھر وہ پائن ایپل کے ہوتے ہیں پھر وہ اپنے زیتون ہے اسی طرح کیچپ شیمپو کے سب تمام جتنا گروسری آئیٹم جو آپ اپنے مارکٹوں سے لیتے ہیں وہ سارا کا سارا یہاں پر آپ کو سستے ریٹوں میں بہت ملتا ہے ویسے آج کل مہنگائی کا دور ہے تو اس طرح کی آئیٹم آہ تم بہت سے لوگ یوز کرتے ہیں اور کوالیٹی میں بہت زبادست ہوتا ہے بھئی کہ اسی طرح آپ کو میں نے گروسری آئیٹم دکھایا گروسری آئیٹم کے ساتھ بھی بچوں کی ٹوفی وغیرہ بھی یہ بہت مناسب ریٹ میں ملتی ہیں ریٹ جو نہ پتہ نہیں کیوں آج کل جو نہیں یہ مارکٹ والے کوٹ نہیں کر رہے شاید وجہ ہے وجہ تو میں نہیں جان سکتا تو بس میں آپ کو صحیح دکھاتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں یہاں ملتی ہیں باقی یہاں آپ آ جائیے گا تو انشاءاللہ طرح آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گی یہاں پر ٹوفی وغیرہ کافی ہیں یہاں پر ٹوفی بسکٹ وغیرہ سا یہ دیکھیں ہے جناب یہاں پر یہ کریم بھی ہوتی ہے جساں میل پیک وغیرہ کی کریم وغیرہ کھاتے ہیں اور پر وغیرہ کھاتے ہیں بہت سا اسلام علیکم یہ کتنے کا ٹوفی پیکٹ بہت یہ بائیس سو کا آپ کو پڑھے گا دانا آپ کو ایک پیکٹ کتنے کا پڑھے گا نائن ٹی ون کا پڑھے گا بھئی زبادہ دیکھیں نائن ٹی ون روپیز کے اندر آپ کو ملے گی کریم اور یہ اگر آپ لوکل ہی لیتے ہوں گے کسی اور برانٹی تو آپ کو ڈیڑھ سو دو سو روپے سے تو کم آم کم جناب کم نہیں ملے گی دو سو بیس دو سو بیس دو سو بیس روپے ہو ہوئی اور یہ ملے گی آپ کو سرکو سرکو نائن ٹی ون پار پیس اسی اتنا دیکھیں یہ ٹوفی وغیرہ بھی یہاں پر ہوتی ہیں بہت یہ جو کتنی ہوتی ہے چوکلیٹ ہے میرا بھئی ہے بارہ سو روپے کا پچیس سو کا مال ہوتا ہے اس میں بارہ سو روپے کا پچیس سو کا مال ہوتا ہے اس کے اندر کوئی وزن کا کوتا ہے کہ تین کیجی کے پانچ سو پیس ہوتا ہیں پانچ سو پیس ہوتا ہے بھائی جو بچے پریشان ہیں جو والتین پریشان ہیں مہنگی مہنگی ٹوفی کھلائنے کے لیے وہ یہاں آ جائیں اور یہ لوکل ٹوفی سے اس کی کوالیٹی کوالیٹی بھی بہت سبتہ سکتا ہے یہ شیمپو ہے یہ ایرانی شیمپو ہے اس قل ours不錯 سو بیس اپنے میں اپنے ملے گا دو وہیز کی circuit کا کھیمت ne co آپ کو پڑھا اس بہترینس کا ٹigorining ے چھتے ہیں چھتے ہیں کھانے کیا یہ آوائل ہے اپنا یہ آوائل ہے مہد این ڈینڈیا میٹین انڈیا یہ ایک ہی وائل کی قیمت بتاتے ہیں یہ تین سو روپے گا تین سو روپے گا یہ جو کیک ہیں یہ بھی ایرانی ہے یہ کتنے ہوتے ہیں ایک پیکٹ کے اندر چھو بیس دانے ہوتے ہیں ساڑھے چھے سو روپے گا چھے سو روپے میں چھو بیس دانے بہت زبادرس مارکیٹ ہے ویورز یہاں پر آئیں آپ لوگ بلکل سمجھ لیں گا اس مہنگائی کے دور میں اگر آپ کو اچھی قوالیٹی اور کم ریٹوں میں چیز چاہیے تو یہاں پر آپ کو تمام گروسری آئٹم بچوں کنفیکشنری آئٹم ہر چیز آپ کو بہت ہی مناسب ریٹوں یہ ایسی طرح یہ آئل ہے بہت ہی آئل کونسا ہے یہ یہ آئل ہے گلناز اور یہ ایران کا ہوتا ہے پکا اور یہ کتنا ہوتا ہے اس کے اندر اس میں تین لیٹر اور یہ کتنے کا ملے گا چودہ سو کا چودہ سو روپے میں تین لیٹر آپ کو یہ مل جائے گا ویسے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ لوکلی ساتھ سو روپے کے ساتھی یعنی اگر کوئی آپ دوسرا مارکٹ سے لیتے ہیں تو اکیس سو روپے سے یہ سب ایک ہی قوالیٹی ہے یہ ایک ہی قوالیٹی ہے سن فلاور ہے بہترین تیل ہے میزان کسان کا مقابلہ کتے ہیں جہاں بسکٹ وغیرہ یہ کیا لگا ہے ملانو کیا یہ دونٹ کے کے ملانو چوکلیٹ اچھا یہ کتنے پیکٹ ہوتے ہیں اس میں چوبیس پیکٹ چوبیس پیکٹ ہوتے ہیں اور یہ ملے گا کتنے کا یہ آپ کو پڑے گا ساتھ سو کا ساتھ سو روپے کا بھئی دیکھیں اسی طرح اور بھی بہت ساری ویرائیٹی اب سب کے ریٹ نہیں پوچھ سکتا یہاں پر کچھ مسئلے مسائل ایسے چلتے ہیں بہتر یہ چوکلیٹ کتنے کی ہے یہ دو سو کا ہے پیکٹ دو سو کا پیکٹ اور یہ کتنے کتنی توفیز ہوتی ہیں اس میں اس میں ایک سو بیس دانے ایک سو بیس دانے بھئی دیکھیں اسی طرح اور بھی پیکٹ کے اندر یہ جو بسکٹ رکھے ہیں یہ کتنے کا ہے یہ پچاس روپے کا ہے بھلو بھئی پچاس روپے کا بتائیں ابھی لوکل اگر آپ پہنی چلے جائیں تو آپ کو لگ پتا جائے گا یہ دو سو روپے کا پیکٹ ہے بھئی پیسے اور یہ زیتون بگر ہے جو ہمارے پر لگے ہیں زیتون یہ آپ کو پڑے گا پانٹسو کا آٹھ سو گرام ہے آٹھ سو روپے کا اور یہ اوپر یہ جیم لگاو ہے یہ جیم کا کتنے کتنا گرام ہے یہ یہ ایک کتنےyse जاہ کتنے کا ملے گا یہ آپ کو پڑے گا ساڑھے چار سو روپے کا ایک کلام مل جائے گا ساڑھے چار سو روپے کا ساڑھے چار سو میں آپ کو ڈائی سو گرام نہیں ملتا ہوyan میں ایسی طرح یہ سرف کہاں کہا ہے وہ؟ اسلوڈ کا ہے یہ ایٹلی کا ہے؟ اور یہ آتا ہے عیران سے آپ کے پاس؟ یہ عیران سے نہیں یہ ایمپورٹ مال ہے یہ آتا ہے اور اس کا کوئی بھی مقابلے کا سرف نہیں ہے جو پاکستانی ہو یہ جتنا بھی جو Stellية سرپیکسل سب سے اچھا are اور یہ کتنے کے ملتا ہے؟ یہ آپ کو پڑے گا دائی سو قっلا دائی سو روپے کا قلو اس کا بیس کلو بھی آتا ہے دس کلو بھی آتا ہے لیکن لین بند ہونے کا وجہ سے بھی مال نہیں آ رہا ہے اسی طرح جناب آپ کو لے کے چل رہے ہیں مارکٹ کے اندر اور کچھ شاپس آپ کو دکھا رہے ہیں اسی طرح دیکھیں یہ ایک شاپ اور ہو گئی بہت سے گلناز یہ وائل کونسا یہ مائکہ ہوتا ہے کہ ایرانی ہوتا ہے ایرانی ایرانی اور اس میں کتنے لیٹر ہوتا ہے تین لیٹر تین لیٹر اور یہ کتنے کا ملتا ہے چودہ سو روپے یہ بسکٹ کے پیکٹ بھی ہیں یہ وائلہ کونسا بسکٹ کےک ہے یہ چوکلیٹ والا چوکلیٹ والا وائلہ ہے اور اس میں کتنے پیکٹ ہوتا ہے اور یہ کتنے کا ملتا ہے یہ پانچ سو روپے کا دبا ہے یہ شانی افضہ یہ ایران کا شربت ہے یہ لوکل ہے لوکل بھی چیزیں مل جائیں گے لیکن یہ مارکٹ ایسی تبودست ہے کہ ویورز آپ یہاں پر آ جائیں یہ اچار ہے ایرانی اچار ہے کس چیز کا ہوتا ہے مک سبزی گئی مک سبزی گئی اور یہ کتنے کا ملے گا ہمارے کو ایک یہ آپ کو ملے گا دو سو اسی روپے کا دو سو اسی روپے کا کتنے گرام ہوتا ہے یہ تقریبہ نوٹا چار سو گرام چار سو گرام اور یہ وائٹ وائٹ کیا چیز رکھی یہ لسن ہے اچھا لسن ملے یہ کیوں خاص یہ لسن ہے ایسے کیوں رکھا اور یہ کتنا ہے اور کتنے کا ملے گا ہمارے پتہ نہیں ہے تین سو روپے کا ملے گا باقی بھی باست دیکھیں پیکٹ بین کے پاس بڑے زبادہ بسکٹ ہیں یہ اور بھی بہت سارے کنفیکشنری آئٹم گروسری آئٹم سب یہاں پر آپ کو اس مارکٹ کے اندر ملیں گے لیکن تمام مارکٹ والوں کی شکایت یہ ہے کہ لوگ کوئی کمپلینس وغیرہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا پھر مال رکھ جاتا ہے اور پھر وہ مال مہنگا بھی ہو جاتا ہے اب جب مہنگا ہو جاتا تو ویورس کی چیزیں اگر آپ ایک ڈیٹ سال پہلے دیکھیں تو ایک ڈیٹ سال پہلے اس کے ریٹ بہت کم تھے اب یہ انہوں نے اور زیادہ ہو گئے یہ کہاں سے لیں گے لازمہ ان کو مہنگا ملے گا آپ کو مہنگا ہی دیں گے اچھا بہت یہ سرف کون سا ہے اپنے پر ٹائگر یہ ٹائگر کٹر کا سر بھئی اچھا کٹر کا ہے اور یہ کتنا اس میں کتنا کتنا گرام ہے یہ ون کے جی ون کے جی اور کتنے کا ملے گا یہ دو سو پچاس کا ملے گا لیں جناب ایک کلو آپ کو دو سو بچاسو پچاس روپے کا ایک کلو ویورس آپ جانتے ہیں اگر آپ مارکٹ میں جاتے ہیں آپ کو کسی ہو برانڈ کمپنی کا لیتے ہیں تو آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے کہ کون سرف کتنے کا ہے شیمپو وغیرہ یہ کیا چیز ہے یہ شیمپو ہے یہ شیمپو ہے اور یہ تقریباً سا سو آٹھ سو گرام ہونا چاہیے نو سو گرام ہے نو سو گرام ہے یہ کتنے کا ہے یہ آپ کو بڑھے گا تین سو ساٹھ روپے تین سو ساٹھ روپے گا بھائی اب اس کی کوالیٹی کیا چیزیں یہ میں آپ کو زوم کر دیتا ہوں یہ آپ خود پڑھ لیجئے گا کیونکہ امپورٹڈ چیزیں ہوتی ہیں یہ پینٹین اپنے پاس یہ لوکل ہے یہ پینٹین ٹائلینڈ کا ہے یہ کتنے کا پڑھے گا یہ دو سو روپے گا دو سو روپے گا تھائلینڈ بھائی دو گنا میرا ویبرزہر کوئی آگیا تو دو سو روپے گا یہ بہت یہ کیا چیز ہے یہ اولیو وائل ہے اولیو وائل ہے یہ کتنے کا ملے گا ایک لیٹر ہوگا نہیں کتنا ہوگا یہ پانچ سو ایمیل کتنے کا ملے گا یہ شیشے کا بوٹل آپ کو تیرہ سو کا پڑھے گا اور یہ آپ کو پڑھے گا ہزار روپے گا ہزار روپے یہ دیکھیں یہ سیدہ یہ سابون ہے یا کریم ہے کیا یہ سابون ہے سابون ہے اور یہ کتنے بلدہ کہاں کا یہ انڈونیشیا کا یہ اچھا اور کتنے کا ملے گا ہمارے کو ملے گا ستہ روپے کا ستہ روپے کا ایک بھائی مزے آ رہے ہیں بھائی ویورس یہاں پر آ جائیں یقین کریں بہت ہی زبتس مارکیٹ ہے اور یہ ایرانی سابون ہے ایک سو پچیس گرام کا چار سو پچیس روپے میں ایک سو پچیس گرام ہے چار سو پچیس روپے گا بھائی میں خود پریشان ہو گیا چار سو پچیس روپے میں کیسے مل سکتے ہیں اچھا یہ کیا چیز ہے بوس یہ کول کریم ہے کول کریم ہے اور یہ کہاں کی ہے یہ بھی ایران ایران کی اور یہ کتنے کی ملے گی دائی سو روپے گی دائی سو روپے گی یہ پوری دونوں اطراف میں چوڑا سا روڈ ہے اور دونوں اطراف میں مارکٹ ہے دونوں اطراف میں یہاں پر دکھانے جناب تو پھر کیسا لگا آپ کو میرا بلوگ جناب آج یہاں پر آیا ہوں اور آپ نے میری کچھ باتیں بھی سنیوں گی بہت پریشانی بہت مشکل ہے لوگ ویڈیو نہیں بنوارے ہیں وہ ویڈیو اس لیے نہیں بنوارے ہیں کہ یہاں پر لوگ بنا بنا کے جاتے ہیں پھر وہ ان کے پاس کمنٹس آتے ہیں اور کچھ ادارے بھی ان کو تنگ کرتے ہیں تو پلیز براہ مربانی یہ عوام کے لیے ایک بہت مناسب ریٹس کی مارکٹ ہے جب آپ نے یہ مارکٹ کھلوا ہی دیئے تو اس کو چلنے دیں تاکہ عوام کو اس سے فائدہ ملے لازمی باتے پہلے میں جب پچھلی دفعہ آیا تھا تو یہاں پہ ریٹ بہت کمتے ہیں لیکن اب ریٹ یہاں کے بھی بہت بڑھ گئے ہیں لیکن ابھی بھی اس وقت اگر آپ کو عام مارکٹ سے کوئی چیزیں لیتے ہیں تو آپ کو سمجھ لیں کہ 30 سے 35% کم میں ہی یہاں پر آپ کو چیز ملے گی بہت اچھی مارکٹ ہے تمام گروسری آئٹم آپ کو یہاں پر ملیں گے کنسٹیکشنری آئٹم آپ کو یہاں پر ملیں گے اور میک اپ کے آئٹم اور بہت ساری چیزیں یہاں پر ملیں گے چلیں جنا ملتے ہیں اچھی جیترہ نیکس سیسی بلوگ میں تب تک اپنا بہت خیال لگئے گا اسلام علیکم